حضور مجاہد اسلام قائد انقلاب نے ناکپور کے مسلمانوں کے علمی و مادی اور سماجی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ان کی تکمیل کے لیے اولاً ایک دینی ادارہ قائم فرمایا لیکن جب نظر عالم اسلام پر اٹھی اور امت مرحومہ کی سسکیاں کانوں کے راستے دل میں اتریں تو قلب بسمل صفت نے کروٹ لی مخدومی فکر کو ایک بار پھر جوش آیا جس کے نتیجے میں آپ نے عالمی پیمانے پر انٹرنیشنل سنی سنٹر کے نام سے ایک عظیم الشان ادارے کی داغ بیل ڈالی اور بہت مختصر سے مدت میں اس ادارے سنی سنٹر سے علاقائی سطا پر آپ نے امت مسلمہ کی نمائی خدمات انجام دیتے ہوئے اس کے فیضان کو اپنی خدادات صلاحیتوں اور مخدومی و محبوبی کرامتوں کے زیر سایہ حدود ہند کے اس پار مورشیس اور سات سمندروں کو عبور کرتے ہوئے برہ آزم افریقہ کے ساحلوں تک پہنچا دیا گویا آپ نے اس نفسہ نفسی اور خدبینی کی دنیا میں غرط مدیان فکر ملی اور قومی کو باور کرا دیا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنِي شَاء حضور قائد انقلاب نے والد بزرگوار حضور محبوب العلماء کی عرض کی تقریبات جو مورشیس کی سرزمین پر کی وہ اپنے آپ میں تعریف کے قابل رہی گزشتہ سال دوہزار اٹھارہ میں ایک عظیم تاریخ انٹرنیشنل پیس کنفرنس کا انقاد کیا لوگ آپ کی صلاحیتوں کے معتعرف ہوئے وہیں آپ کا دینی و ملی جذبہ دیکھ کر اہل مورشیہ سے پکار اٹھے کہ ہمیں علامہ شاہ احمد نورانی کی فکر کو آگے بڑھانے والا ایک سچا مسیحہ مل گیا آپ نے سنی سنٹر و محبوب العلماء اکیڈمی انٹرنیشنل کے زیر احتمان مشن ختم نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویژن آف شاہ احمد نورانی کی شروعات نئے سرے سے کر کے عبام اہل سنت میں خوشیوں کی لہر پیدا فرما دی ہے اور عظم مسمم فرمایا کہ ختم نبوت کی مشن کو تیزی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا کر ان کے عقیدے کو راسخ و مضبوط کرنا اور اہل سنت کے علم کو بلند کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیہ بھی عطا فرمائے آپ کی ذاتے والا کو ایک پل چین نہیں ادھر ناکپور ہند کی سرزمین پر ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے آپ نے قوم مسلم کی پریشان حال نوجوان نسل کی مادی اور مالی زبوحالی کا احساس کرتے ہوئے ملک کی متعدد کمپنیوں سے رابطہ فرمایا کمپنیوں نے تعلیم یافتہ مسلم طبقے کو اپنے یہاں نوکری دینے کا وعدہ بھی کیا پانچ سو سے زائد طلبہ نے شرکت کی اور تقریباً اسی طلبہ نوکری کے لیے سیلیکٹ بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ آپ نے انٹرنیشنل سنی سنٹر میں غریب لوگوں کے لیے مفت، سلائی، کڑھائی کے ساتھ سا کمپیوٹر ٹریننگ، انگلیش سپیکنگ کورس، آفیس منیجمنٹ کورس کا بھی انتظام کیا سماجی و ملی خدمتوں کی تکمیل کے ساتھ سا دارالفتہ کا بھی قیام فرمایا یقین مانئے سنی سنٹر کو دیکھنے کے بعد یہی محسوس ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے گلوں کو ایک گلدستے میں رکھ دیا ہو حضور مجاہد اسلام نے اس قلیل مدت میں اپنے والد بزرگوار کے نام پر کلمنار روڈ ناکپور میں ایک عالی شان دو منزلہ محبوب اشرف مسجد کی بھی تعمیر فرمائی ماشاءاللہ اور بھی کام باقی ہے بس آپ کا تعاون ہوتا رہے کام بڑھتا رہے کام ہوتا رہے قائد انقلاب کے ان خدمات جلیلیہ کو سلام اللہ ہمارے قائد ہمارے رہنما کو سلامت رکھے ہمارے مرشد کا فیضان ہم پر ہمیشہ جاری رکھے مولا میرے مرشد کو سلامت رکھے آمین آمین یا رب العالمین رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں سنی سنٹر کو نہ بھولیں آپ کا تعاون اس قلے کو اور مضبوطی دیتا رہے گا سکرین پر موجود اکام نمبر میں آپ اپنا حصہ پیش کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں آمین بجاہ سید المرسلین والسلام مال اکرام